آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے نکالیں گے زبور ایک سو اٹھارہ زبور ایک سو اٹھارہ اس کی آٹھویں اور نومیں آئے دو آیات خداوند کے کلام میں سے آج ہم تلاوت کریں گے زبور ایک سو اٹھارہ اس کی آٹھویں اور نومیں آئے خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند پر توقل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداوند پر توقل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے یہ دو آیات میں ایک ساتھ روپیٹ کیجئے سب لوگ خداوند پر توقل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداوند پر توقل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کے نام کو عزت و جلال یقیناً یہ دو آیات خداوند کا پورا کلام دور حاضرہ کی ضرورت ہے خداوند کا کلام ہر دور کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے گرد و نوا پر نگاہیں دوڑائیں اردگرد دیکھنا شروع کریں اپنے ہمسائے کو اپنے سامنے والے کو رائٹ والے کو لیفٹ والے کو پیچھے والے کو کسی سے بھی ہم کمیونکیشن کریں کسی سے بھی ہم بات کریں تو ایک کومن پرابلم ہے جو سب فیس کر رہے ہیں کومن پرابلم اور وہ ہے مہنگائی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں جس سے بھی بات کی جائے کسی سے بات کی جائے ایک ہی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے سب کو جی پادری صاحب مہنگائی بڑی ہو گئی چیزان دیا قیمتہ بہت زیادہ آوادگی ہیں پیٹرل اگر ہم تقریباً ایک سال کا یا تھوڑا سا آگے پیچھے کا ٹنیور دیکھیں تو سو فیس سے زیادہ بڑھا ایک سو دس سے دو سو دس پہ پہنچ گیا کوکنگ آئل تقریباً سکس ہنڈرڈ کو ٹچ کر رہا ہے سبزیاں گوشت یہ ضروریاتیں زندگی کومن نیٹز ہیں ہم سب کی یہ تمام کی تمام اشیاء ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ ریز کر گی کتنے پرسنٹ سے ایک سو فیسز سے زیادہ ریز کر گی جو ہم ٹی وی پہ فیکشن فگر دیکھتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ ریز ہو گئی یہ ٹونٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ نہیں ہے یہ مور دن ہنڈرڈ پرسن ہے سو فیسز سے بھی زیادہ اچھا یہ تو پرابلم ہے کہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی اس سے جو بڑا پرابلم ہے تنخواہیں اس طرح سے نہیں بڑھیں لوگوں کے بزنس بند ہو گئے بے روزگاری بھی بڑھ گئی اور اگر تنخواہیں ہیں تو اتنی کی اتنی ہیں تنخواہیں جتنی تھی اتنی ہیں مہنگائی سو فیسز سے زیادہ تجاوز کر گئی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہر چیز اوپر چلی گئی لوگ اس وقت سر پکڑ کے بہت لے بائبل مقدس کی یہ آیت جو بھی ہم نے دو آیات پکڑی خداوند کے کلام میں سے ہمارے ہاتھ آئیں خداوند کا یہ خزانہ جو ہمیں ملا ہمارے ہاتھ لگا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی ضرورت ہے اس نے کا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداوند پر توقع کرنا پانچ سالوں میں مہنگائی نے بہت پکڑی بہت اوپر گئی لیکن ان پانچ سالوں میں میں اپنی زندگی کا نچوڑا آپ کو بتاؤں ان پانچ سالوں میں مہنگائی چاہے ایک ہزار فیصد بڑھ گئی خدا نے مجھے دو ہزار فیصد بلیس کیا یہ وہ دور ہے یہ وہ دور ہے مجھے میرے ٹیچر کہنے لگے انہوں نے کہا مبین تو سچ مجھے خدا دا بلیسٹ خادم ہے تیرے کوئی خدا دی بڑی وڈی برکت ہے میں کہا جی خداوندہ شکر انہوں نے کہا جی اے او زمانہ اے دے چھے لوگ کا نو سا نہیں لابدہ خدا نے تنو کار دیتا اپنا میں نے کہا یقینا یہ خداوند کے فضل سے ہے اور میں بتاؤں ان پانچ سالوں میں میری سیلری جو ہے نا وہ شاید ایک دفعہ بڑی اور بڑی مائنر سی بڑی سم اف ہنڈرڈ روپیز اس کو بہت زیادہ نہیں کچھ سو پندرہ سو دو ہزار کے لگ بگ اتنی تنخامری ان پانچ سالوں میں بڑی لیکن جب میں نے خدا کی برکات کاؤنٹ کرنا شروع کی تو وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بڑھ گئی میرے لئے آپ ہمارے مو سے کبھی نہیں سنیں گے کہ ہمارے گھر آٹا نہیں ہے آپ ہمارے مو سے کبھی نہیں سنیں گے کہ ان حالات نے ہمیں ڈپریس کر دیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لئے یسو کھڑا ہے جو ان حالات کو ڈپریس کر دیتا ہے جو ہمیشہ ہماری کمہ کرتا ہے ہمارا زور بنتا ہے ہماری توا نہیں بنتا ہے آپ کو پتے کہ خدا جو ہے اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے جتنی اس کی خلقت ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے وہ مچھلیوں کو بھی پیار کرتا ہے اس لئے تو ان سمندروں میں دریاؤں میں مچھلیوں کی خوراک کا بندوبست کی ہے میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی مچھلی بھوکی سوئی ہو خداون پرندوں کو بھی کھانے کے لئے غزہ دیتا ہے خوراک دیتا ہے مچھلیوں کو بھی خوراک مہیا ہوتی ہے شیر ببر خوراک کھاتا ہے ہاتھی خوراک کھاتا ہے حرن کھا پی کے سوتا ہے تمام جاندار تمام جانور تمام پرندے تمام حشرات کھاتے ہیں پیتے اور زندگی گزارتے ہیں اس کا مطلب خدا ان سے پیار کرتا ہے تمام انسان کھا پی کر سوتے ہیں خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے لیکن میں آپ کو ایک جو راز کی بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں مچھلیوں سے زیادہ پرندوں سے زیادہ جانوروں سے زیادہ حشرات سے زیادہ خدا آپ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کسی شیر ببر کے لئے خدا کا بیٹا مسلوب نہیں ہوا کسی ہاتھی کے لئے خدا کا بیٹا مسلوب نہیں ہوا کسی مچھلی کے لئے یسو نے اپنی جان نہیں دی یسو نے اگر اپنی جان دی ہے تو وہ آپ کی اور میرے لیے دی ہے یسو مسیح کا خون ہم سب کے لیے بھایا گیا ہے اور کلام میں لکھا کہ جس نے اپنے بیٹے کو ہم سے باز نہیں رکھا تو وہ باقی چیزوں کو کیوں کر ہم سے باز رکھے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ چکن جو ہے پانچ سور پہ کلو سے زیادہ تجاوز ہو گیا ہے وہ دو ہزار پہ کلو بھی ہو جائے گا تو اسرائیل کا خدا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے کی فیس کے پیسے نہیں ہے نو ٹینچن نو وری بجلی کے بل ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے بجلی کا بل آنے والا تھا میرا میری جے میں صرف بیس روپے تھے لوگ کئی دفعہ سوچتے یار اڈا وڈا فیناس مینجر اڈے وڈے دار اڈا ہر مینے کروڑا روپے آپ نے ہتاں تو کڈا نالا آدمی ویر پہ دی جے تھے آپ لوگ میرا یقین کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بلیور ہیں جو بلیور نہیں وہ نہیں کرے گا صرف بیس روپے تھے میرے پرس میں بینک خالی جیز کیش خالی ایزی پیسہ خالی کچھ بھی نہیں only 20 روپیز 20 روپیز میں ایک دن گزر گیا کسی نے میرے سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ او مبین سا بھائی بوتل پہ آ دو کسی نے کہا ہی نہیں مبین سا بھائی آپ لنچ پہ گوالیں بیس روپے صرف جیب میں میں نے کہا خدا مند میں اس بات پر ایمانڈ رکھتا ہوں کہ تو مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے اور میں تیرے حضور میں منت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تو مجھے سکھانا چاہ رہا ہے وہ میں دیانتداری کے ساتھ سیکھ جاؤں ایک دن گزر گیا 20 روپے کے ساتھ دوسرا دن بھی گزر گیا بائیک کو بھی رضاو نہیں لگ رہا میں نے کہا خدا مند تیرا شکر ہے کہ میری بائیک کو بھی رضاو نہیں لگ رہا اس کا پٹرول نہیں ختم ہو رہا یہ چلتی جا رہی ہے تیسرا دن بھی گزر گیا میں نے کہا خدا مند میں اس بات پر ایمانڈ رکھ چکا ہوں کہ اس دنیا میں مجھے سروائیو کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے ترہ کلام چاہیے مجھے تو چاہیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری قدرت اس زمین پر مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں میں نے اس بات پر توقع کیا اور شکر گزاری کی اور جیسے ہی گھر پہنچا ایک تحفہ مجھے ملا بجلی کا بل نو ہزار پانچ سو پچپن روپے ابھی اس کے جمع ہونے میں دو دن باقی تھے میں نے کہا خدا مند میں اس بات کو تو نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آئیں گے لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ آئیں گے ضرور ابھی لاسٹ ریٹ آ چکی ہے بجلی کے بل کے جمع ہونے کی جیب میں وہی بیس روپے پانچ دن تو وی روپے ایڈا و اڈا پائی جیبی جوی روپے لگ کے پیردہ پہ آ رہے جیسے ہی اس کا ٹائم قریب آیا جمع کروانے کا مجھے میرے ایک دوست کی کول آگئے اس نے کہا مبین صاحب آپ نے وہ کچھ تین چار مہینے پہلے مجھے برڈز بجوائے تھے آپ نے اس کے پیسے میرے سے نہیں لیے میں نے کہا جی بلکل نہیں لیے میں آپ کو دس ہزار روپے جیز کیش کرنے لگوں میں نے کہا جلدی کر ایسی کسی قسم کی ٹینشن ایسی کسی قسم کی ڈپریشن پریشانی نے مجھے دبایا نہیں کیونکہ میں اس بات پر ایمان رکھتا تھا میرے یسو نے پہلے اس کو اپنے پیروں تلے دبا دیا ہے اچھی کلیسیا ایماندار کلیسیا ہونے کے ناتے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گوائیاں صرف یہاں سے خادم ہی شیئر نہ کریں شہزاد بھائی نہ شیئر کریں شاید یہ آپ کا کام بھی ہے آپ کو یہاں سے یہ خوراک دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ میں بھی اس طرح کا ایمان ڈیویلپ ہو جائے آپ اس بات پر توقع کر لیں کہ حالات کسی بھی طرح کے ہوں وہ آپ پر غالب نہیں آسکتے کیونکہ آپ کا یسو حالات پر غالب آیا ہوئے ایک نہایت خوبصورت بات آگے بڑھتے ہوئے ہم خدا انت کے کلام میں سے سکھیں گے اگر ہم خوراک کے تعلق سے دیکھیں خدا سب کو خوراک مہیا کر رہے پیسوں سے اگر ہم کہے کہ انسان جیتی جان ہے تو نہیں یسو مسیح کے الفاظ ہے یسو مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مجھ سے نکلتی ہے زندہ رہتا ہے ہم روٹی سے زندہ نہیں رہتے ہیں ہم خدا کے کلام سے زندہ ہیں ریسالور نکالیے گا میرے ساتھ ایک خوبصورت ریفرنس ہے مطی کی معرفت کلم بند کیا گیا انجیلی بیان اس کا پندرمہ باب ہے سری پندرمہ نہیں چودمہ باب ہے اس کی تیروی آئے سے اس کی تیروی آئے تھے مطی چودمہ باب اس کی تیروی آئے سے پڑھیں گے شاہ سب اگر آپ پڑھنے میں رہنمائی کر دیتا کلم مقدس میں لکھا ہے جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگر اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رخصت کر دے تا کہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لے یسو نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کر دو انہوں نے اسے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی پارہ ٹوکڑیاں اٹھائیں پریس او لڑ ہیلیلوی آمین اور لکھا ہے اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا پانچ ہزار مرد کے قریب تھے یہ چھوٹا موجزہ نہیں ہے آج کے حالات کو دیکھ لیجئے اور اس وقت کو دیکھ لیجئے جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے چند مچھلیاں چند روٹیاں کھانے والے پانچ ہزار مرد جو سکولرز ہیں وہ کہتے کہ تعداد دس ہزار سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ عورتیں بچے بھی شامل نہیں ہیں مردوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے اور ٹوکرے بھی بچ گئے بارہ وہ بھی ہے اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یسو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے پیسوں پر نگاہ نہیں کرتا جابز پر نگاہ نہیں کرتا بزنس پر نگاہ نہیں کرتا اس نے جب اپنا جلال ظاہر کرنا تو اس نے صرف اپنا ہاتھ بڑھانا ہے تھوڑی سی مچھلیاں اور روٹیاں انگنت لوگ کھالیں گے وریڈ ہیں ہم فی زمانہ بچوں کو کیا کھلائیں گے بچوں کی جابز کہاں سے ہوگی یونی فارم کے پیسے کہاں سے آئیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ فقط ایک ہی کام کریں دعوت کی طرح وہ کہتا ہے اکھیاں چکنا ہم میول پہاڑا مدد لئی میں اس رو پکارا ہوں اتنا سا کام کرنا ہے مچھلیوں کی تعداد کم ہے روٹیوں کی تعداد کم ہے سادہ سی بات ہے کہ یہی اگر میں وہ مچھلیاں اور وہ روٹیاں یہاں پہ لیا ہوں جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں میں یہ کہوں کہ ہم آج لنچ کریں گے ان کے ساتھ تو آپ سب کے ذہن میں سب کسی کا بھی پیٹ نہیں پھرے گا اور باتیں کی جائیں گی کہ پہ سب جیت اسی ٹیٹ پر روٹی نہیں سے انہی دیر لیب آیا کے ہوں concern raise ہو جائیں گے negative باتیں create ہونا شروع ہو جائیں گے situation negative ہے negative situation ہے پانچ ہزار مرد ہیں کچھ دو تین ہزار عورتیں ہوں گے کچھ چار پانچ ہزار بچے ہوں گے یہ مچھلیاں اور روٹیاں کیسے ان کا پیٹ بھر سکتی ہیں پیٹ اصل میں مچھلیاں اور روٹیاں سے نہیں بھرا گیا پیٹ خدا کے جلال سے اس کے فضل سے بھرا گیا ہے خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے اسمان سے عزیزو ایمان believe خدا پر بھروسہ رکھنا خدا مند پر توقع کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے پرانے ادنامہ میں جب ہم ابراہام کی مثال پڑھتے ہیں نہایت خوبصورت مثال ہے اچھا اس negative situation میں ایک اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا چلوں آپ serve کریں آپ خدمت کریں اکثر لوگوں کے گھر میں اگر میمان آجے نا تو negative باتیں زبان پر انہوں نے پتاویے نہیں میں گئیے فیرہ آگئے نے سارے کمبیلوں لے کے تو نو ہوتے بچے ہی نہیں ہو دے تین تین روٹیاں کھان دے نے پریشانی negative words ابراہام کے تعلق سے بائبل مقدس بتاتی ہے گرمی کا موسم تھا وہ اپنے ڈیرے کے دروازے پر بیٹھا تھا اس نے چند اشخاص دیکھے جو سامنے تھے بلود کے درفت کے نیچے بائبل میں لکھا کہ وہ دوڑا گیا ان کے پاس جب وہ دوڑا گیا ان کے پاس بھاگ کے گیا اور پدائش کی کتاب میں جہاں پر یہ ریفرنس لکھے میں نے ابراہام کے الفاظ کا چناؤ دیکھا نہایت خوبصورت الفاظ وہ کہتا صاحب آپ بیٹھئے میں آپ کے لئے پانی دیتا ہوں پاؤں دھونے کے لئے انتہائی تمیز سے اس نے گفتگو کی ان کے ساتھ اس نے پانی مہیا کیا پاؤں دھونے کے لئے واپس دوڑا گیا اپنے خیمے میں اپنی وائف کو کہا اس نے کہا کہ تو بری کاٹا لے پیسا ہوا ان کے لئے روٹی بنا اپنے جوان کو کہا اس نے کہا کہ جوان موٹا تازہ بچڑا لے اس کو تیار کر ان کو مجھے کھانا کھلانا ہے دیکھئے بچڑا آج کے دور میں بھی بچڑے کی وہی قیمت ہے جو اس دور میں ہوتی تھی بچڑا تب بھی اتنے قیمتی تھا جوان اور موٹا تازہ کوئی پچیس تیس ہزار کو تو ہو گئی اس نے وہ بچڑا لیا اور زبا کیا اور اس نے روٹیاں بنوائی اور لے کے ان کی خدمت میں گیا اس نے مہمانوں کو سرف کیا ان مہمانوں کو سرف کیا ان کو سرف کرنے سے ابراہام غریب ہو گیا تھا کیا کیا کہتے ہیں جب اس نے ان کو سرف کیا اس نے ان کی خدمت کی تو بدلے میں وہ ابراہام کو برکت دے کر گئے اس نے کہا کہ تیرے پاس ایک بیٹا ہوگا خدمت کرنے کا ریوارڈ نتیجہ کہ تیرے پاس بیٹا ہوگا نبوت تو اس کے لیے ہو چکی تھی ٹائم کا وہ تائم دے کے چلا گیا اس نے کہا کہ فلانے وقت میں تیرے پاس بیٹا ہوگا اس نے سرف کیا ان کو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ کچھ انسان زمین پر ایسے گزریں انہوں نے میمانوں کی خدمت کرتے کرتے خدا کی خدمت کر دیں آپ کو کیا پتا کہ کس کے روپ میں کون آپ کے پاس آیا میمانوں کو کبھی حقیر نہ سمجھے یہ خداوند کی بلیسنگ ہے آپ پر کہ کسی نے آپ کے دروازے پر دستک دی ہے کوئی آپ کے گھر آیا روٹی کھانے کے لیے اسے خداوند کا فضل سمجھے اور ان کو سرف کریں اور دل سے سرف کریں خوشی سے سرف کریں خداوند اس کے نتیجے میں آپ کو بلیسنگ دے گا برکت دے گا یہ بائبل مقدس بتاتی ہے ایک اور خوبصورت بات ایک بیوہ ہے پرانے عدنامہ میں پڑھتے ہیں ایلیا اس کے پاس چلا گیا ایک مہمان کے طور پر گیا ہے وہ بیوہ کے پاس بیوہ نے اس کو پانی دیا پاؤں دھونے کے لیے اور ایلیا نے اس کو کہا کہ میرے لیے روٹی لے کر آ بیوہ نے کہا کہ مالک میرے پاس تو تھوڑا سا آٹا ہے کپی میں تھوڑا سا تیل ہے اس کے بعد اب یہ ہوگا کہ میں اور میرا بیٹا اسے کھائیں گے اور اس کے بعد پھر مر جائیں گے ہم ہلاک ہو جائیں گے بیوہ آس لگا کے بیٹھی ہے کہ روٹی کھائیں گے اس تیل میں بنائیں گے کھانا اور کھانے کے بعد ہم مر جائیں گے ایلیا نے کہا کہ نہیں تو پہلے مجھے دے سل می فوسٹ پہلے مجھے دے یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا اگر عام آدمی ہونا تو وہ کہے گا کہ یار یہ خادم کتنا لالچی ہے وہ کہنڈی پی تھوڑی جی روٹی ہے میں کھا ہوں گی مار جا ہوں گی میرا کتر کھا کے مار جائے گا انہوں اپنی پہ ہی اپنا ٹیٹ پار لان اس نے کہا نہیں پہلے مجھے سرگ کر انڈریکٹلی اس نے ایک بات کی اس نے کہا پہلے خدا کو سرگ کر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بیوہ روٹی بنا کے اس کے پاس لے آئی دین ایلیا کے الفاظ تھے اس نے کہا جب تک کہا لے نا اس ملک میں نہ تو تیرے مٹکے میں آٹا ختم ہوگا نہ تیری کوپی میں تیل ختم ہوگا پہلے خدا کو سرگ کریں خدا کے خادموں کو سرگ کریں خدا کی کلیسیا کو سرگ کریں خدا کے لوگوں کو سرگ کریں کوکنگ آئل ایک لاکھ روپے لیٹر بھی ہو جائے پیٹرول دولاک روپے لیٹر بھی ہو جائے آٹے کا تورہ پانچ کروڑ روپے کا ہو جائے میں آپ کو بتاؤں نہ تو آپ کے مٹکے میں کبھی آٹا ختم ہوگا نہ آپ کی کوپی میں کبھی تیل ختم ہوگا پہلے خدا کو سورف کریں پرابلم ہاتی ہمارے اندر اتنا جگرہ کہاں سے آئے ہم اتنا دل کہاں سے نہیں کر رہے پھر آپ کو بتاتا چلوں خدا پر بھروسہ کرنا حکمرانوں پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے بیلیورز بی پوزیٹیف ٹانٹ ٹرائی ٹو بی نیگیٹیف کلام میں لکھا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنا عمرہ پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے اس نے خدا پر بھروسہ کرنے کی بات کیوں کی کیونکہ ڈیویڈ وہاں پریکٹیکل پرسن داؤد نے خدا پر بھروسہ کرنے کا پریکٹیکل کیا تھا ایلیا نے خدا پر بھروسہ کرنے کا پریکٹیکل کیا تھا ابراہام نے خدا پر بھروسہ کرنے کا پریکٹیکل کیا تھا اور ایک آپرچونٹی ان تمام نیگیٹیف سرکمسٹانسز میں بیلیورز کے لیے تو آپرچونٹی ہے ہی لیکن نون بلیورز کے لیے بے ایمانوں کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے اب لوگ کہیں گے بے ایمانوں کے لیے کیسے بے ایمانوں کے لیے موقع ہے ان منفی حالات میں خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیں ایک بار خدا کے دروازے پر دستک دے کے دیکھیں اسے کہیں خداون تیرے خادم نے یہ بات کی تھی ان منفی حالات میں تجھ پر بھروسہ کر کے دیکھوں تو برکت دے گا یا نہیں دے گا تم مجھے سنبھالے گا یا نہیں سنبھالے گا کمبہ چار افراد پر مشتمل ہو کمبہ چار ہزار افراد پر مشتمل ہو اسرائیل کا خدا سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے مینج کر کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے کھلانے کی طاقت رکھتا ہے پالنے کی طاقت رکھتا ہے آگے بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے جنگ لگی جنگ میں پیٹ بھرنے کی طاقت رکھتا ہے ان منفی حالات کو دیکھ کر اپنی پرسنلٹی کو اپنی تھوٹس کو منفی نہ ہونے دیں ابلیس کا ایک بڑا وار ہے آج کے چرچ پر آج کی کلیسیا پر آج کے لوگوں پر اس نے مہنگائی کا یہ بام چلا کے لوگوں کو نیگیٹیو کر دیا حکومتوں کے خلاف گالیاں نکال رہے ہیں لوگ حکمرانوں کے خلاف نیگیٹیو باتیں کر رہے ہیں لوگ آپ نہ تو حکومتوں کو گالیاں نکالیں نہ حکمرانوں کے لئے نیگیٹیو بات کریں مہنگائی ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے مہنگائی ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے پوری دنیا اس وقت مہنگائی کو فیس کر رہی ہے لیکن ایک خوبصورت بات بتاؤں مہنگائی انٹرنیشنل پرابلم ضرور ہے بٹ مہنگائی سپیرچول پرابلم نہیں ہے مہنگائی کا تعلق آپ کی روحانیت کے ساتھ نہیں ہے مہنگائی کا تعلق آپ کے یسو کے ساتھ نہیں ہے چیز چاہے جتنی بھی مہنگی ہو اب جو پاج آسمان پہ ہمارے لیے رکھا اس کی قیمت جانتے ہیں کتنی ہیں ڈالرز میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں جو چیز یسو مسیح کا خون دے کے لی گئی ہے اس کی قیمت کون بتا سکتا ہے ون مول ہے اتنی مہنگائی کے دور میں بھی یسو نے ہمارے لیے انمول چیز تیار کر کے رکھی ہے تو اس کے لیے آٹا چینی دال پیٹرول گھی ککنگ آئل اور یہ میڈیکیشن یہی چیزیں کیا مانی رکھتی ہیں اور ایک اور خوبصورت بات جو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں اس دنیا میں ایسے امراض پائے گئے ہیں اور پائے جاتے ہیں جن کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے وہ خاتون کلام میں لکھے کہ اپنا سارا روپیہ پیسہ لٹا چکی تھی جس کے بارہ برد سے خون جاری تھا سارا روپیہ پیسہ اس کا مطلب کہ وہ امیر ایک رچ لیڈی تھی وہ سارا کچھ لٹا کے بھی شفاہیاب دی ہوئی اس کا مطلب اس کا علاج اس دور میں دنیا میں موجود نہیں تھا وہ لا علاج بیماری تھی وہ پیسے دینے سے ہیل لی ہوئی وہ صرف ایک کام سے ہیل ہوئی اور وہ یہ تھا کہ اس نے یسو پر توقع کر لیا تھا اس نے کہا دامن ہی چھولوں گی تو شفاہ پا جاؤں گی کچھ کام اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو پیسوں سے نہیں ہو سکتے وہ کام یسو کا دامن چھونے سے ہی ہو سکتے ہیں مہنگائی سے حواس باہتا نہ ہو مہنگائی سے دل برداشتا نہ ہو نیگیٹیف سیچویشن سے پریشان نہ ہو کچھ نہیں کرنا فقط یسو کا دامن چھولے حالات آٹومیٹکلی آپ کی گرفت میں آ جائیں گے اپنی اس پیاری کلیسیا کو انکریج کروں گا اس چرچ کو موٹیویٹ کروں گا کہ پلیز فرگوڈ سے کسی حکمران کے اگینسٹ نیگیٹیف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سیاستدان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں آپ پوزیٹیف بات کریں کہ قیمت چاہے جتنی مرضی بڑھ جائے اس کی قیمت یسو کے خون کی قیمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب یسو مسیح کا خون ہمارے پاس ہے تو کائنات کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے پریس آلور سراجو بھائی جواب نہیں کرتے ہیں شہزاد بھائی جواب نہیں کرتے ہیں اس دنیا میں خدا نے آج بھی کوئے رکھے ہیں جو علیہ کو روٹی اور گوشت کھلاتے ہیں وہ کوئے دنیا میں سے مرنی گئے خدا نے آج بھی کوئے اس دنیا میں رکھے ہیں جو آپ کے لئے روٹی اور گوشت مہیا کریں گے فقط ایک ہی کام کرنا اس پر توقع کرنا ہے خدا ان پر بھروسہ کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے خدا ان پر توقع کرنا عمرہ پر توقع کرنے سے بہتر ہے آئی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے شکر گزاری کریں گے